بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ ویڈیوٹیو بھی ویڈیوٹیو بڈیوٹیو ٹھیک ہوگی اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہو اور آج کھانے میں بنایا ہیں جی کوفتے اور بائل ایکز اچھا کچھ دن پہلے بھی میں نے کوفتے اور بائل ایکز بنائے تھی بات آج میں نے اس لیے بنائے کیونکہ آج میں نے نہ ہسپیٹل جانا ہے میری فرنڈ کی ایکچلی نیز یوں ہیں وہ ہسپیٹل میں اڈمیٹ ہیں ان کا اپریٹ ہوا ہے اپریٹ تو ماشاءاللہ سے سکسیسفل ہو گیا ہے بٹ آپ لوگ ان اس کو ضرور دعاوں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو صحتاً درسی والی لمبی زن کی عطا فرمائے آمین سمہ آمین اچھا تو سالن تو میں نے اس طرح ڈبے میں ڈال کے رکھ دیا ہے اور اس کے علاوہ اب میں بنا رہی ہوں میٹھی سوئیاں ایکچلی میرے بچوں کی بھی فیوریٹ ہیں وہ بھی شوق سے کھاتے اور بھی میں نے سوچا کہ چلے سالن کے ساتھ تھوڑا سا میٹھا بھی ہو جائے اور بس یہ بھی بن چکی ہے ماشاءاللہ سے اور بس میں نے بچوں کو بھی ڈال کے دے دی تھی ان کو بھی کھلا دیا ہے ساتھ تو گھر پہ رہیں گے اور مصطفیٰ میرے ساتھ جائیں گے بس ابھی کھانا وانا پیک ہو گئے اور اس کے علاوہ روٹیاں جو ہیں وہ پھر میں باہر سے ہی لے لوں گی ساتھ کول ڈرنگز وغیرہ بھی تو بس ابھی جا کے ان کو کھانا دیں گے وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں میں نے کافی دیر کا بولا ہوا تھا کہ میں بس ابھی شام کا کھانا لے کے آؤں گی بٹ ابھی نو بچ رہے تھے رات کے ابھی اس وقت جو بھی نیو ہے میرے چینل پر تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے سارے اچھے اچھے ویلوگز آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتے رہے ہیں تو بس ابھی اندر چلتے ہیں اور ہاسپیٹل کا بھی تھوڑا سا کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی ویسے یہاں پر ویڈیو بنانا اللہ نہیں تھا میں نے پھر بھی تھوڑا سا کلپ لے لی آپ کو پتہ ہے پھر ویلوگر جو ہوتے ہیں پھر ان سے رہا نہیں جاتا جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپس شیئر نہ کرتے رہے ہیں اپنے سبسکرائبر کے ساتھ سٹارٹ میں مجھے بہت ہی آکورٹ سا فیل ہوتا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں کیمرہ ہو اور میں ہر چیز کا ہر جگہ کا شوٹ لے رہی ہوں اور تھوڑی سی امبرسمنٹ بھی فیل ہوتی تھی مجھے کہ یہ کیا لوگ کیا کہیں گے کہ ہر وقت مطلب ہاتھ میں کیمرہ ہے اور یہ ہر وقت ہر جگہ کی ویڈیو شوٹ کر رہی ہے بٹ اب ایسا بالکل بھی فیل نہیں ہوتا بکوز مجھے نا ون یئر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب میں جب بھی ویڈیو نہ بناونا مجھے عجیب سا فیل ہوتا ہے اور پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ ہائے میں نے یہ والا سین کیوں مس کر دیا میں نے یہاں کے ویڈیو کیوں نہیں شوٹ کی ایکشوالی جب آپ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہو پھر آپ کا خود بخود انٹرسٹ بھی اسی طرف لگ جاتا ہے کہ آپ پھر ہر جگہ کا ٹلپ لیتے رہتے اور اس کے علاوہ پھر زائر سی باتیں آپ کو ایک کانٹینٹ کرنا ہوتا ہے اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ کانٹینٹ ڈیلی کے لیے لے کے آنا ہوتا ہے اچھے تو جیسے ہی ہم پہنچے تھے تو پھر میں نے سب سے پہلے ان سے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں اور ان کو بوک لگی ہوگی زائر سی بات ہے اور میں پیاری سی ڈال کے ساتھ بیٹھی رہی ایکشوالی شیس ٹین یئرز اولڈ اور اس کے ماما بابا تو بہت ہی پریشان تھے زائر سی بات ہے ماں باپ سے تو اپنے بچوں کی تھوڑی سی بھی پریشانی نہیں دیکھی جاتی میرے خود کے بچے جب بیمار ہو جائیں وومٹ آ جائیں ایونکہ مجھے بہت ٹینشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردستی بات شیئر کروں گی اس لئے آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اچھا کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک یوٹیوبر سے سنا تھا کہ یوٹیوب سے آپ کچھ بھی ارن نہیں کر سکتے یوٹیوب پہ پیسہ ہے ہی نہیں اور وہ بھی ایک بہت بڑے یوٹیوبر نے یہ بات کی جو کہ خود ہر وقت ورڈ ٹور پہ ہوتے ہیں کبھی ٹرکی کبھی دوبائی تو کبھی مصر تو کبھی کہاں کہاں مطلب ایسے ایسے کنٹریز ہیں جن کا تو مجھے نعم ہی نہیں آتا اچھا تو یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کلپس شیئر کر رہی ہوں دو تین یوٹیوبر کے آپ لوگوں کے ساتھ میں تھوڑے سے کلپس شیئر کروں گی اور یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ساری جتنی بھی کمائی ہے یہ یوٹیوب کی کمائی ہے یوٹیوب کے علاوہ کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں رکھا ہوا کہ کوئی اتنے زیادہ ورڈ ٹور کرے ادھر ادھر جائے ہاں بہت زیادہ امیر لوگ جا سکتے ہیں فار ایکزمپل نواز شریف کی فیملی جا سکتی ہے اور مریم نواز جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جن کی بہت زیادہ پروپرٹیز ہیں وہ مطلب کہ سال میں ایک وہ بھی ٹور کرتے ہوں گے ورڈ ٹور کرتے ہوں گے یہاں ہر کوئی جاتا ہے اپنے بزنس کی وجہ سے کسی کام کی وجہ سے جاتا ہے بچوں کو ہر وقت کوئی ورڈ ٹور پر نہیں لے کر جاتا بس کوئی پلان کرتا بھی ہے تو وہ ون یئر کے بعد یا ٹو یئر کے بعد جا کے پلان کرتے آؤٹ آف کنٹری اور ہم پوری فیملی ایک ساتھ گھوم پھر پا رہے ہیں ورنہ آؤٹ آف کنٹری پوری فیملی کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے جانا اتنا آسان نہیں ہوتا اور نہ ہی میں نے اپنے خوابوں میں بھی کبھی بھی نہیں سوچا تھا اپنی لائف میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے ملے گا دیکھنے کو بس آپ کا جتنا بھی شکریہ کروں جتنا بھی کروتنا کام ہے اور باقی آپ سب تو دیلی مجھے بھیر سارا پیار دے ہی رہے اسی طرح سے آگے بھی مجھے پیار دیتے ہی رہیے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو کلپ تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے ستارہ آسین کا جو کہ خود ہی کہہ رہی ہیں آپ لوگوں سے کہ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے یوٹیوب کی وجہ سے ہوا ہے یوٹیوب کی ہی کمائی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے انٹرنیشنل ٹریپ پلان کیا اور اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو سب کو لے کر وہ آج کہاں کہاں گھوم رہی ہیں سیسٹرولوجی آپ لوگوں کے سامنے ہے ساری بہنیں کبھی کہاں تو کبھی کہاں ہر جگہ گھومتی رہتی اور دبائی تو ان کے لیے ایسا ہے جیسے ہمارے ہاں یہاں پہ کراچی ہو گیا اسلام آباد ہو گیا مطلب آس پاس کے جتنے سٹیز ہیں ہم جہاں جاتے رہتے تو ان کے لیے دبائی اس طرح کا ہے اچھا ولوگرز کو یہ کرنا پڑتا ہے جیسے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں ظاہر ہے انہوں نے ڈیفرن ڈیفرن کانٹنٹ لے کے آنا ہے تو پھر وہ اس طرح سے ہی لے کے آئیں گے ڈیفرن ڈیفرن کانٹریز جائیں گے وہاں ٹرپ لائن کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر سب بیٹھ کے ان کو انجوائے کریں گے ان کے ولوگز دیکھیں گے میں تو کہتی ہوں اس وقت سارے مزے یوٹیوبرز کے مطلب بڑے بڑے ولوگرز کے جو کہ انجوائے بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی خاطر مطلب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے سبسکرائبرز ان کی خاطر ویوز کی خاطر وہ ٹرپ لائن کرتے ہیں خود بھی انجوائے کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی کراتے ہیں جتنا پیسہ لگا کر جاتے ہیں اس سے ڈبل ان کی ارننگ ہو جاتی ہے کیونکہ جتنے ولوگز اپلوڈ کرتے ہیں ویوز بھی زیادہ آتے ہیں اور جو بھی یوٹیوبر یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ کوئی پیسہ نہیں ہے میں کہتی ہوں یا تو پھر اس نے اپنے رشتے داروں سے بچنے کے لیے یہ کہا ہے ہم نے آپ کو بچنے کے لیے تو آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ انہوں نے بزنس کلاس میں ٹکٹ کرائی ہوئے کس طرح سے بلکل ریلاکس ہیں آرام سے جا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے کہ کتنے پیسے لگ جائیں گے اور ہم کیسے this and that اچھا پیسہ نہ ہر کوئی کمانا چاہتا ہے چاہے امیر سے امیر انسانوں وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اور سے اور پیسہ کماؤں اور غریب سے غریب انسان بھی بچارا یہی چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے پیسہ کماؤں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا فیوچر جو ہے وہ سیکیور رہے اب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گی کہ اس کے لئے آپ کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی بیٹھیں اور ان کو دیکھ کے یا میری ویڈیو کوئی دیکھ کے آپ فوراں سے چینل بنے اور ویلوگنگ سٹارٹ کر دیں نہیں سب سے پہلی بات یہ کہ کانٹینٹ ایسا لے کر آنے اس کے علاوہ صبر سے بھی کام لینے اچھا گیو اپ نہیں کرنا مجھے ہی دیکھ لیں ون یئر تقریباً ہو چکا ہے بٹ میں گیو اپ نہیں کر رہی جتنے بھی ویوز آ رہے الحمدللہ ٹھیک ہے بٹ یہ ہے بس لگے رہیں محنت کرتے رہیں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی یوٹیوب پہ پیسہ ہے کیوں نہیں ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی آپ میں ملوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ